اسلام علیکم میں ہوں یاسمین حما خان اور آج میں گرمی کے اعتبار سے اور رمضانوں کے جو روزے چل رہے ہیں اس کے اعتبار سے ایک ایسی ریسپی لے کر آئی ہوں جو ہر گھر کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ روزے کافی گرمی میں آئے ہوئے ہیں اور ما شاء اللہ اچھے جا بھی رہے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت بڑا احسان ہے اس مالک کا لیکن اس کے باوجود تھوڑی پیاس کے شدہ جو ہے وہ رہتی ہی ہے تو اس کے لیے ہم جو بنانے جا رہے ہیں تو آج ہم روحفزہ کی لسی بنانے جا رہے ہیں جو کی بہت زیادہ تھندک دیتی ہے کافی ہیلڈی ہوتی ہے اور بہت زیادہ مطلب سارا دن بہت ہی آسانی سے نکل جاتا ہے تو رات کو میں اس کو سہری میں دیتی ہوں تو سارا دن بہت اچھے سے گزر جاتا ہے بلکل بھی پیاس کا احساس نہیں ہوتا تو اس کے لیے ہم نے دہی لیا ہے یہ دہی ہم نے گھر کا گاڑا دہی لے کے رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہلانے سے بھی یہ بلکل ہٹ نہیں رہا ہے یہ بہت ہی اچھا دہی جمع ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ پورا کا پورا ایک لیٹر کے قریب ہوگا اس کے علاوہ ہم نے فور ٹیبل سپون یہاں پر شگر کو پیس لیا ہے یعنی کہ اس کا پاورڈر بنا لیا ہے تاکہ لسی کے اندر بڑی ہی آسانی سے یہ ایبزاب ہو جائے اور ضرورت کے مطابق ہم یہاں پر روحفظہ لے لیں گے روحفظہ جو ہے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور کافی زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے ہمارے پیاس کو کم کرنے کے لیے تو یہ بہت زیادہ بینیفیشیل ہوتا ہے روحفظہ میں نے یہاں پر لے لی ہے جتنی ضرورت ہوگی ات ضرورت کے مطابق اور سب سے مین اور امپورٹنٹ ہے ہمارے یہ گلاس جو کہ یو پی سٹائل ہیں اور یہ میری شادی کے گلاس ہیں اس میں ہم اس کو لسی کو سرف کریں گے کیونکہ یہ پنجابی لسی جیسی ہی ہمیں لک لانا ہے اور یہ دیکھنے میں بہت زیادہ اٹریکٹیو لگتے ہیں بچے بہت ہی آسانی سے اس میں لے لیتے ہیں تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں چار سے پانچ گلاس لسی بناوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں دہی کو کاٹنا بھی ایک کلا ہوتی ہے یہ کاٹنے میں بہت ہی مزہ آتا ہے دہی دیکھیں چمچ سے جب آپ یہ لیتے ہیں تو بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے اس کو نکالنے میں دہی کو تو یہ تقریباً میں آدھا لیٹر سے زیادہ لے لوں گی دہی کیونکہ مجھے چار گلاس بنانی ہے فل بھر کر اور یہاں پر میں نے 4 ٹیبل سپون کے قریب شگر کو ایڈ کرنا ہے اس کے اندر یہ میں نے گرائنڈ کر لی تھی تاکہ یہ بہت جلدی سے یہ میں تھوڑی سی بچا دوں گی یہ آپ اپنے ٹیسٹ کا اکورڈنگ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہاں پر آئیس کیوب کا یوز کریں گے تو یہاں تھوڑی سے ہم آئیس کیوب ڈالیں گے اور تقریباً بس تیس سیکنڈ کے لیے ہی اس کو ہمیں گھوانا ہے اس سے زیادہ نہیں گھومائیں گے ونہا تو یہ پھر لسی نہیں بنے گی بس اتنا کافی ہوں گے تو اس کو ہم بس تیس سیکنڈ کے لیے ہی گرائنڈ کر لیں گے تیس سیکنڈ کے لیے ہم نے لسی کو گرائنڈ کر لیا ہے اور اس کی کنسسٹینسی بلکل یہ ہی ہونی چاہیے اور اس میں ہم ایک سرونگ سپون کے برابر روزہ ڈال دیں گے اب اس میں ہم چیک کر لیں گے اگر ہمیں یہ پر فیکٹ کنسسٹینسی آ جاتی ہے ہماری جیسا ہمیں کلر چاہیے جیسا ہمیں ٹیسٹ چاہیے تو صحیح ہے ورنہ تو ہم تھوڑا سا اور یوز کر سکتے ہیں تو اسے میں تقریباً 10 سیکنڈ کے لیے اور گرائنڈ کر لوں گی ٹوٹل لسی کو بننے میں 30 سے 40 سیکنڈ کا ہی ٹائم لگتا ہے کیونکہ بس دہی کو ہلکا سا میلٹی کرنا ہوتا ہے وہی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اگر بہت زیادہ میلٹ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی مٹھے جیسا ٹیسٹ آتا ہے پھر وہ اتنی ٹیسٹ ہی نہیں لگتی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لسی ہماری کافی تھک ہے بلکل یہ ہی کنسسٹینسی ہونی چاہیے اس کو اب ہم گلاس میں سرف کر لیں گے لسی ہماری بنگر تیار ہے آپ اس کو افتار کے ٹائم بھی لے سکتے ہیں اور سہری کے ٹائم اگر آپ لیتے ہیں تو ساری دن کا روزہ بہت ہی آسانی سے گزر جاتا ہے اور بہت ہی بیسک ہے بہت زیادہ ہیلدی ہے تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں گھر میں ضرور ضرور لسی بنائیں میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اسی کو دیکھ کے بنائیں آپ جیسی بھی لسی بناتے ہیں ویسی لسی بنا کر ضرور پیئیں تو یہ آپ کا جو روزہ ہے بہت ہی آسانی سے گزر جائے گا پیاز کی شدت نہیں ہوگی آپ کو تو آپ بھی اس ریسپی کو گھر میں ٹائے کریں اور اگر آپ کو ریسپی پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو میں پھر ملوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں تب تک آپ بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور روزے اچھے سے رکھئے اللہ حافظ